اس طرح آج میرے پاس ہے لپسٹکس کی اے ورائیٹی اسی طرح اس شو میں انٹرٹینمنٹ کی فرائیٹی تو چلیے پھر فٹا فٹے کر چلتے ہیں آپ کو پانڈیا سٹور کے گھر والوں کے پاس اور دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کہانی میں آج اور کس حال میں ہیں یہاں پر نتاشا اور دھول دھول اور نتاشا کی بڑتی نزدیکیا تیوہار کے موقع پر گھر میں ہوا تماشا دھول اور نتاشا بچائیں گے گولو کی جان سٹاپلس کے سیریل پانڈیا سٹور میں منایا جا رہا ہے نوراترے کا تیوہار اور اس تیوہار کے موقع پر کوئی ڈانس کر رہا ہے تو کوئی رچ رہا ہے شڑی انتر کوئی ہے ناراض تو کوئی کر رہا ہے سب ٹھیک کرنے کی کوشش تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھول اور نتاشا کے رومانس کی بھئی دیکھیں تو انہیں جب موقع ملا ایک دوسرے پر پیار جتانے کا تو یہ ایک دوسرے کی آنگوں میں ہی ڈوب گئے اور شروع ہو گئی ان کی پریم لیلا اور ایک سین ہے جہاں پر میں نتاشا کو سرپرائز دیتا ہوں اچھی کاسی لائٹنگز لگائی ہے بہت ہی رومانٹک طریقے سے سٹ اپ بھی بنوایا ہے میں نے میں نتاشا کو لے کر جاتا ہوں اپر ایون آفٹر دس کی آس میں جاتا ہوں اور وہ بولتی کہ بھائی کتنا انسیٹیو ہے تو کہ کتنا ہو گیا پھر بھی دھول اپنا حرکتیں چھوڑتا نہیں ہے اور اسی سین میں آپ کو بہت ہی کیوٹ حرکتیں دیکھنے ملے گی دھول کی کیونکہ وہ بہت اچھی چیز کرتا ہے پانی پھیکتا ہے نتاشا پھر اس کو ڈانس کرواتا ہے دیکھیں تجھے ڈانس کرنا نہیں ہے آتا ہے نا تو کھیل کے دیکھا تو زبر ایسی کھیلواتا ہے ہم لوگوں کا مص بہت اچھا ڈانس ہوتا ہے گول ہو گیا ہے کڈناپ اور ایسے میں اسے ڈھوڑنے کی کوشش میں لگ گئی ہے نتاشا ایسے میں نتاشا کا ساتھ دیتے نظر آئے دھول اور دیکھیں دونوں گولو تک پہنچ ہی گئے پہ ان خطرناک وائرز کے بیچ دھول نتاشا اور گولو ہیں اور دیکھیں کیسے دھول بچا رہا ہے گولو کی جان یہ تو دانڈیا کا اچھا چل رہا ہے نوراتری اور ہم لوگ اچھے سے دانڈیا ونڈیا بھی کھیل رہے ہیں بہت اچھا محول ہے تو اس میں جو ہمارا ایک نیا سدس سے آیا ہے فیملی میں وہ کیا کرتا ہے ہمارے چھوٹے سے سدس سے کو کڈناپ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد میں تو جاؤں گا ہی بچانے کے لیے تو میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ نتاشا اور چھوٹا سا بچہ بہت پریشان ہیں اور پھر بچاتے ہیں اس کو کیونکہ الیکٹرک کرنٹ میں جو وائرز ہوتی ہے وہ ساری چیزیں بھاپے تھی تو بچاتا ہوں میں وہاں سے اچھا تو اس کا انٹینشن دیکھیں جب چیکو بھی آیا تھا تو لیٹر آن ہی ترن آؤٹ ٹو بے پوزیٹیو گائے بہت تھوڑا بہت گصہ ہوتا ہے فائملی میمبرز کو لے کر ابھی ایشا کا گصہ کیا ہے وہ تو بہت ڈیٹیل گصہ ہے کہ وہ کیوں ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے وہ سٹوری کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکن ہاں تو اس نے یہ سوچا کہ میں بھی میں تھوڑا سا پریشان کرتی ہو بہت اس کا انٹینشن میں بھی اگر چیکو کی تو مطلب گولو کی تو یہی مطلب فائملی میمبر ہی ہے تو وہ بلکل ایسا نہیں سوچے گئے کہ گولو پریشان ہو جائے بہت اس کا ایسا انٹینشن تھا کہ ان کو پریشان کرتی ہوں بہت کیوں پریشان کرتی ہوں اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہے تو دیکھتے ابھی کیا سٹوری ہے I think ڈیٹیل سین جو تھا وہ ہم نے میکزیموم کر چکے ہیں اس کے بعد ساری چیزیں ایزی لگتی ہیں بہت let's see even in this scene I am going to very close very close very close پھر میں کان میں کچھ اور بول دیتا ہوں تو ہم لوگ ایسے ہی جرگز دیتے ہیں آڈینس کو مزا آتا ہے but آگے بھی ایسے ہی بہت سارے رومانٹک سینز ہیں بلکہ ہم لوگ جھگڑا بھی کرتے ہیں تو ہم کئی نہ کئی وہ دھون لیتے ہیں کہ ہم لوگ کئی بھی آڈینس کو ناراز نہ کرے hashtag novel بہت trend کرتے ہیں لوگ اور مزا آتا ہے جب وہ پیار کرتے ہیں ہم دونوں کو ہم دونوں سے زیادہ ہماری جوڑی کو لوگ پسند کرتے ہیں تو اسی لیے ہم لوگ رائٹرز یہ سوچتے کہ ہم اچھے اچھے سرپرائز بار بار دیتے ہیں even chaotic situation میں بھی بہت دول اور نتاشا گولو کی جان تو بچا لیتے ہیں ممبئی سے روشنی وشو کرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ ہم تبھی کھیڑتے ہیں آپ کے زندگی میں ان لپسٹکس کی طرح 24 7 انٹیٹینمنٹ کے رنگ تو اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسندہ ہے آپ کو تو پتائیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ اسے لائک کریں کمنٹ دیکھیں اپنی رائے ضرور دیں اور ایسی ہی exclusive content کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں اور ساتھ ساتھ فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر بھی نام تو اب سب جانتا ہی ہیں ساتھ پہو اور پیٹیا